آج زونی کے کچن میں بن رہے ہیں چکن ایک سینڈوچ بہت ہی ایزی طریقے سے تو آپ بچوں کے سکول کے لنچ بوکس میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو چلے جن چلتے ہیں ریسپی کی طرف السلام علیکم جی ویلکم ٹو کوکوی زونی آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہے ہیں وہ بہت ہی مزے کی ہے بنانی بھی بہت ایزی ہے بچوں کے لنچ بوکس میں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے لئے مجھے یہاں پر چاہیے انڈے آپ نے اپنے جتنے سینڈوچ بنانے اسے حساب سے آپ انڈے یوز کریں گے ساتھی برٹ کے سلائسز چاہیے یہ بھی آپ نے اپنے حساب سے یوز کرنے یہ آپ کتنے سینڈوچ بنا رہے ہیں تھوڑی سی مجھے یہاں پر چاہیے کالی مرچ نمک ہری مرچ اگر بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو اس کو سکپ کر دیں اور ہرا پیاز اگر یہ نہیں ہے تو آپ اس میں نورمل پیاز بھی بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھی جی میرے پاس یہاں پر ہے چکن تو آپ اس میں جو ہے کیما بھی یوز کر سکتے ہیں اس چکن میں میں نے نمک لال مرچ چاٹ مسالہ اور آئل شامل کر کے جیسے اس کو میں نے تھوڑی در کوک کیا تھا اور اس کو میں نے اس طریقے سے شرٹ کر لیا ساتھی مجھے یہاں پر چاہیے اس لات کے پتے لیٹس تو چلیں جی اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دو اڈے لیں گے دو اڈوں سے ایک سیٹ بھی چوئے وہ زیادہ اچھا بنتے ہیں اور اس پر میں سپرنکل کر دوں گی نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق دالیں کالی مرچ ہری پیاز اور ہری مرچیں چکے چکے اب اس کو جو ہے میں کر لوں گی پیٹ جی میں نے یہاں پر ایک پین دی ہے نانچٹک پین ہے اس لیے میں نے تھوڑا سا ہی اوئل اس میں ایٹ کی ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی جو یہ اینڈے تھے ان کو اس طریقے سے آپ نے پھیلا لینے اور ساتھی جی میں اس پر رکھوں گی بریٹ کے سلائسے اب میں یہی پر اس کی سائیڈ چینج کر لوں گی جی اور اب یہاں پر میں اس پر ایک سلاعت کا پتہ رکھ لوں گی ٹھیک ہے جی اور ساتھی اگر آپ کے پاس چاہے ریڈی میٹ نگٹس پڑے ہو یہاں کوئی بھی کباب کوئی بھی چیز جو آپ کا سیویلیبل ہے جیسے میں چکن ایٹ کر رہی ہوں آپ نے یہاں پر اس پر لگا دینا ہے اس طریقے سے چکن ایٹ کر لینے کے بعد ہم اس کی سائیڈز کو ٹرن کر لیں گے اور دوسرے بریٹ کے سلائس کو بھی اس کے اس طریقے سے اوپر رکھ دیں گے اب اس کی ایک دفعہ میں سائیڈ کر لوں گی چینج اور اس کی ہم کر دیں گے یہی پر کٹیں چلیں جی ہمارے زبردست سینڈوچ دیکھیں جی بلکل ریڈی ہے تو میں اسی طریقے سے باقی کے سینڈوچیں بھی ریڈی کر لوں گی چلیں جی ہمارے ایکسنٹ بھی چیز بہت مزے کے ریڈی ہو گئے ہیں ہم نے ساتھ یہاں پر بنائی ہے گرمگر چائے ہم اس کو چائے کے ساتھ کھائیں گے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ریسپی کیسے لگی اور ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئے ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے خدافیز ملتے ہیں